نمزکار دوستو مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار کی بات کریں گے پولیک ایپ انڈیاalles لمٹیٹ کی بات کرتے ہیں پولکائپ انڈیاالیمٹیٹ کی نتیجے آنے والے تھے 18 اکٹوبر 2023 کو نتیجوں کی بات کرتے ہیں دوسری تیماہی q2 آف ای25 نتیجے کی بات کریں گے فائننسل ہی جڑڈ کی بات کرتا ہے دوسری تیماہی میں کیا پروفوارمنس رہی ہے پولیکائپ انڈیا الٹیٹ کی تو نمبر کو چیک کرتے ہیں آپ کے پاس شیئر ہے تو پچھلے ایک سال سے تین سال سے پانچ سال سے سٹاک میں جبردست ریلی بنی ہے دوستو جبردست ریلی بنی ہے جنہوں نے لوہر لیور پہ لیا ہے ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو تو سٹاک پانچہ تین سو انسٹھ میں ہے اٹھار اکٹوبر دو ہزار تیریس کو نتیجوں کو دیکھ لیتے ہیں اور شیئر پرائز کے ٹرینڈ کے انصار بھی بات کریں گے تو پولی کائپ انڈیا لیمٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اور نتیجوں بھی بات کر رہے ہیں دوستو پولی کائپ انڈیا لیمٹیٹ کے یہ نمبرز ہیں اور کونسولیڈیٹر فینیشل ریزلٹ ہے تیس ستمبر دو ہزار تیریس کے کوارٹر میں انکم کی بات کرتے ہیں ریبنیوں کی بات کرتے ہیں چار ہزار دو سو سترہ کروڑ کا ہے ٹوٹل انکم چار ہزار دو سو ترپن کروڑ کروڑ کا ہے دوستو اور تین ہزار نو سو ترپن کروڑ کا اس سے پہلے کوارٹر میں تھا تیس جون دو ہزار تیریس کے ایک سال پہلے تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو جو ٹوٹل انکم تھا وہ تین ہزار تین سو تیس کروڑ کا تھا دوستو تو اب کی بار جبردست گروہ رہی ہے پولی کائپ انڈیا لیمٹیٹ میں جو ٹوٹل انکم آیا ہے اپ ڈیٹ آیا ہے چار ہزار دو سو ترپن کروڑ کا ہے دوستو تو اچھی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے کوارٹر ان کوارٹر کے حساب سے بھی اور سالانہ جبردست گروہ تھے تو آگے کی طرف چلتے ہیں اور نیکس نمبر کی بات کر لیتا ہے دیکھیں ile experiences ہے $3,695 کروڑ کا تو کمپنی کو profit ہے صدے سے profit کی بات کر لیتے ہیں منافعیں کی بات کرتے ہیں profit for the reward منافعیں کی بات کرتے ہیں profit کی بات کرتے ہیں 429 کروڑ کے ہے اس کوارٹر میں 403 کروڑ کا اس سے پہلے کوارٹر میں تھا دو سو ستر کروڑ کا ایک سال پہلے تھا تو کمپنی کا جو منافع ہے دو سو ستر کروڑ سے بڑھ کر چار سو انتیس کروڑ کا ہو گیا سال آنا کوٹر کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو منافع بڑھ کر آیا ہے اور ارننگ پر شیئر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو ارننگ پر شیئر ہے ٹوینٹی ایٹ پوائنٹ ٹری ایٹ کا ہے ای پی ایس ٹوینٹی ایٹ پوائنٹ ٹری ایٹ کا ہے ٹوینٹی سکس پوائنٹ سکس ایٹ کا اس سے پہلے کوٹر میں 17.91 کا ایک سال پہلے تھا زبردست گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری تیماہی کے نمبر میں پولی کے پی انڈیا لیمٹیڈ میں اچھے ندیجے پیش کیا ہیں پولی کے پی انڈیا لیمٹیڈ نے اور ریونیو بھی بڑھ کر آیا ہے پروفیٹ چار سو انتیس کروڑ کا ایدھا سو دوسری تیماہی کے نمبر سے پولی کے اب دوسر شیئر پریش کی بات کرتے پولی کے انڈیا لیمٹیڈ کا یہ گراف ہے سالور کا جو ٹرینڈ ہے شیئر کا اپ ٹرینڈ ہے دوستو اور ایک بڑی ریلی دیکھنے کو ملی ہے پولی کے انڈیا لیمٹیڈ میں ایک ملٹی پیگر ثابت ہوئے پچھلے ایک سال کا 97% کا ریٹن ہے اور پچھلے پانچ سال کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 732% کا ریٹن دیا ہے تو جن نویشکوں نے لوہر لیول پہ لیا ہے تو سٹاک اپ ٹرینڈ میں ہے اور unlimited تیجی رہ سکتی اوپر کی طرف لیکن جو 5000 کے آس پاس خرید رہے ہیں دوستو تو ان کا رسک بڑھ سکتا ہے دیکھیں سٹاک اپنے ٹاپ میں ہی کاروبار کر رہا ہے پچھلے ایک سال کا ریٹن 97% کا ہے اور جو 5000 کے آس پاس خرید رہے ہیں تو ان کا رسک بڑھ جائے گا نیچے کی طرف یہ 5000 کے نیچے کلوز ہوتا ہے تو پھر اس میں گراوٹ بڑھ سکتی ہے کیونکہ سٹاک ایک طرح سے اور بارڈ کی ستیتی بنی ہوئی ہے ٹیکنیکل چارٹ کے انصار اوپر کی طرف unlimited تیج ہو سکتا ہے دوستو 5493 کو بڑھ کرے گا تو پھر پچھ پان سو چھ پان سو چھ ہزار اور اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھے گا اور ایک طرح سے جو عام نیویشک ہوں گے ان سے پولی کےپ انڈیا لیمٹیڈ کا سٹاک چھوٹ گیا ہوگا کیونکہ پچھلے چار پانس سال میں اچھا ریٹن دیا ہے اور سپیسیلی جو تیجی بنی ہے پیتی سو ساٹھ میں بنی ہے اب کیا کرنا چاہیے جن کے پاس لوہر لیول پہ ہے تو ہولڈ کرنا چاہیے اور جو 5000 کے اوپر خرید رہے ہیں تو ان کا رسک بڑھ سکتا ہے کیونکہ سٹاک میں پروفٹ بوکنگ منافع سوالی بھی آ سکتی ہے تو اسی لیے ایک سٹاپ لوس ضرور ہونا چاہیے اپنے لاؤس کو اپنے لاؤس کے بارے میں بھی سوچیں اور پروفٹ کیا ہوگا تو اوپر کی طرف سٹاک ہوگا تو اپنا پروفٹ بوک کرنا چاہیے اور جنہوں نے لوہر لیول پہ رکھا ہے تو اپنے انصار دیکھیں کہ ہم کو کتنا پروفٹ چاہیے دوستو دوسری تیمائیں کے نتیجوں کا اپڈیٹ تھا پولی کائپ انڈیا لیمٹیٹ کا سٹاک پرائز میں زبردست ریلی دیکھنے کو ملی ہے پسلے ایک سال میں پانچ سال سٹ میں سٹاک پرائز ہے 18 اکٹوبر 2023 کو یہ اپڈیٹ تھا جو آپ لوگ میں ساتھ شیئر کیا اس طرح کے اپڈیٹ کے لئے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دھانیوال